آج اگر صاحبہ غریب ہوتی تو اس کا باپ کبھی بھی واپس نہ آتا جنابی علی پاکستان کی معروف ہداکارہ نشو بیگم نے اپنے سابقہ شہر کے اپنی بیٹی کے گھر آنے پر ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا اور اس کے بعد اپنا ایک اہم بیان جاری کیا اپنے ویڈیو کلپ کے ذریعے بتایا کہ جب اس کا باپ انام ربانی مجھے چھوڑ کر گیا اس وقت مجھ پر کیا کیا گزری ان کے بقول اگر صاحبہ غریب ہوتی یا پھر میں غریب ہوتی تو صاحبہ کا باپ اگلے بیالیس سال بھی اپنی بیٹی کو ملنے نہ آتا اپنے اوپر جو لمحات گزرے ان کو کچھ اشار میں بتایا کہا کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راس نہ آئے اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بہت تھی پھولوں کا بکھرنا تو مقدر میں تھا ہی لیکن کچھ اس کی ہواوں میں سیاست بہت تھی نشیو ویگم کے بقول کہ جس وقت مجھے انام ربانی کی ضرورت تھی یہ شخص مجھے اس وقت چھوڑ کر گیا اس کو مجھ سے محبت تھی مجھے بھی اس کے ساتھ محبت تھی میں بھی ویلنگ تھی میں بھی شادی کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے گھر والوں کو منایا اپنی فیملی کو منایا اور پھر اس کے بعد میں نے شادی کی ان کے بقول ہماری محبت کچھ اس طرح قائم تھی کہ خطوط کے ذریعے ہم دونوں کا رابطہ ہوتا تھا برحال ہم ایک دوسری کو پسند ضرور کرتے تھے انام ربانی جو کہ یورپ چلے گئے اور جیسی پتہ چلا کہ میں سٹرونگ ہو چکی ہوں تو واپس آئے اور آ کر کہا کہ میں شیرز لی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان کے بقول یہ وہ لمحات تھے کہ جب میں نے شادی کے لیے رضا ماندی ظاہر کی شادی کی سسرال گئی چند عرصہ گزرنے کے بعد ہی مجھ پر تحمتیں لگنا شروع ہو گئیں میرے کریکٹر پر انگلیاں اٹھنے شروع ہو گئیں نشیو بیگم کے بقول کہ میرا ماضی شفاف تھا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو میرے قصہ قسم کا میرا کوئی بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس کے باوجود انام ربانی نے مجھ سے لڑائیاں کرنی شروع کر دی اسے جھگڑے کرنا شروع کر دی یہ سائبہ جو کہ دنیا میں آنے والی تھی میں چھ مہینے کی حاملہ تھی اور اس وقت جس وقت مجھے انام ربانی کی ضرورت تھی اتنے جھگڑے ہوئے اس قدر جھگڑے ہو چکے تھے کہ یہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا نشو بیگم کے بقول میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو یا اس بچے کو جو بھی دنیا میں آئے گا میں اس کو لے کر آؤں گی کیونکہ اس اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے میں کسی بھی قسم کا اپنی اولاد کی جان نہیں لوں گی میں اس کا دنیا میں استقبال کروں گی اور اس کا اچھے طریقے سے اس کی پرورش بھی کروں گی نشو بیگم نے کہا کہ جو بھی ایسا کیس ہوتا ہے اس میں کچھ اپنوں کی سیاست ہوتی ہے کچھ غیروں کی سیاست ہوتی ہے اور کچھ تماشا دیکھنے والوں کی سیاست بھی ہوتی ہے اب صاحبہ کی ویڈیو میں ان کے والد نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا گیا اس کا جواب بھی نشو بیگم نے اپنی ویڈیو کے ذریعے دیا انہوں نے کہا کہ جب بچی پیدا ہوئی تب تو آپ ملنے نہیں آئے جب بچی پانچ سال کی تھی تو آپ یورپ سے آئے آپ نے ملنے کا ایک دفعہ کہا تو میں نے آپ سے ملنے دے دیا بچی کو میں نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہیں کی ان کے بقول صاحبہ کی شادی کو پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال آپ کو خیال کیوں نہیں آیا آپ بچی کو ملنے آ سکتے تھے میں کس قسم کی آپ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی شادی کے بعد تو بچی اپنے گھر میں چلی گئی اب آپ کو بچی سے ملنے کا خیال کیوں نہیں آیا بیالیس سال بعد جب پتہ چلا کہ بیمار ہوں اور مجھے بیماری ایسی لاحق ہے کہ میں جا کر بچی سے معافی مانگا ہوں یہ ایک ایسی معافی ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ صاحبہ اب صاحبہ استعاعت ہے صاحبہ کے پاس پیسے ہیں صاحبہ کے پاس پولر ہے صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے باپ کا علاج لازمی کروائے تاکہ اس کے باپ کی بیماری ختم ہو سکے نیشو بیگم نے یہ بھی بتایا کہ میرے ماں باپ صاحبہ کے باپ سے ملنے کیوں نہیں دیتے تھے یعنی کہ انام ربانی نے جب دوبارہ میری بچی سے ملنے کا کہا تو کیوں نہیں ملنے دیتے تھے جنابی علی بڑی خوفناک باتیں کی انہوں نے کہا کہ میری گاڑی تھی جو کہ چار پانچ سال پرانا موڈل تھا مزدہ یہ شخص میری گاڑی چوری کر کے چلا گیا میرے گھر میں جو سمان تھا ایک ٹرک بھرا تو سمان چوری کر کے چلا گیا اب میرے گھر والوں کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بچی کے بہانے ملنے آئے اور اور بھی سمان چوری کر دیا یا پھر اللہ نہ کرے کہ صاحبہ کو چورا کر لے جائے صاحبہ کو اغوا کر کے لے جائے جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ اس شخص سے بچی کو اس لیے نہیں ملنے دیتے تھے اس شخص پر اعتباد نہیں رہ چکا تھا جو میری گاڑی چوری کر کے لے گیا جو میرا سمان چوری کر کے لے گیا وہ بچی کو بھی لے کر جا سکتا تھا نشو بیگم نے کہا کہ مجھ سے بچی مانگی گئی مجھے کہا کہ اتنے لاکھ لے لو بچی واپس کر دو بچی مجھے دے دو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی سوتیلی ماں کی ہاتھ اپنی بچی دے دوں وہ قول ان کے میرا جو دوسرا شہر ہے میں بڑی خوشحال ہوں میں سیکیور ہوں میرے پاس ایک چھوٹی سی بیشک جھونپڑی ہے لیکن میری زندگی بڑی خوشحال ہے اب میں اپنی بچی کس طرح اس شخص کو دے سکتی تھی کس طرح میں چاہتی کہ میری بچی کسی سوتیلی ماں کی گود میں چلی جائے اور وہاں پہ اس کی پروریش ہو اب کہا کہ مجھے کہا گیا کہ اتنے لاکھ لے لو تو میں نے جواب دیا کہ میں کیا بچے پیدا کر کے بیشنے والی لگتی ہوں کہ میں بچی آپ کو دے دوں آپ نے کیسی بات کی ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بچی آپ کو آپ کے حوالے کر دوں چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحبہ نے اپنا ایک ویلوگ بنایا جس میں بتایا کہ میرے والے بیالیس سال بعد مجھے ملنے کے لیے آئے اب اس ویلوگ کے بعد اس ویلوگ میں کی گئی باتوں کے بعد نشیو بیگم کے اس ویڈیو بیان کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نشیو بیگم آج بھی اپنی ہزمنٹ سے نالا ہیں ان کی ان کی گئی حرکتوں سے پریشان تھی اور انہوں نے کہا کہ جس وقت شخص مجھے چھوڑ کر گیا میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی میں ایک مریض بن چکی تھی مجھے اس وقت اس کی ضرورت تھی لیکن مجھے اللہ نے حمد دی مجھے اللہ نے حوصلہ دیا آج میں قائم ہوں میری بیٹی اس کو اللہ نے ایک الگ مقام دیا مجھے ایک الگ مقام دیا اور جب شخص کو پتا چلا کہ اب میں بیمار ہوں میں جا کر بچی کو مل لاؤں تو جب بچی پچی سال پہلے شادی کی تب کیوں نہیں ملنے آیا اور یہ بھی کہا کہ اگر بچی کے پاس آج پیسے نہ ہوتے یہ شخص اگلے بیالیس سال بھی کبھی بچی کو ملنے کے لیے اپنے قدم نہ بڑھاتا